فَبِئَنِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَلِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے اللہ پاک ہم سب کی روزی میں رکس میں عمر میں صحت میں برکتیں آتا فرمائے ہم سب کے دسترخانوں کو ہمیشہ ایسے ہی خوش آدھا رکھیں الہی آمین السلام علیکم میں ہوں کرن فاطمہ آپ کو آپ کے اپنے ہی چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سوہاجنہ کی پھلی کا بہت ہی ٹیسٹی تا سالن یہاں میں نے آزہ کپ آئل لیا ہے سرسو کا آئل اچھے سے گرم ہو گیا تو اس میں ایک چھوٹے سائز کی پیاس ہے جسے میں نے پیس کے شامل کر دیا ہے اور پیاس کو اتنا پکانا ہے کہ پیاس کا کلر ہلکا چینج ہو جائے تاکہ پیاس کی جو مٹھا سے وہ پوری طرح سے ختم ہو جائے اب یہاں پہ ٹو ٹی سپون لسن ادھرک کا پیسٹ ہے یہ بھی میں نے شامل کر دیا اب یہاں کچھ مسالے ہیں تو یہ بھی شامل کر دیتے ہیں ہاف ٹی سپون ہلدی پاوڈر ٹو ٹی سپون لال میرچ پاوڈر ٹو ٹی سپون دھنیا پاوڈر نمک ہسپے ذائقہ ہسپے ضرورت ہے نمک اور میرچ آپ اپنے ذائقے کے لحاظ سے شامل کر سکتے ہیں ایک بڑے سائز کا ٹاماٹر ہے جس کو میں نے رفلی کاٹ کے وہ بھی شامل کر دیا اب یہاں ہم ایک سے ڈیر منٹ مسالے کو گھونیں گے تھوڑا سا پانی شامل کریں گے تاکہ مسالے ہمارے چل نہ جائیں یہاں میرے پاس چار سے پانچ سوہاجنا کی پھلیاں تھیں جن کو میں نے کھورج کے اچھی طرح سے چھیل لیا چھیلنے کے بعد میں نے دو انچ کے برابر اس کے ٹکڑے کاٹے اور اس کو اچھی طرح سے دھو لیا دھونے کے بعد اب یہ مسالوں کے ساتھ ہم بھون لیں گے اور جب تک بھونیں گے جب تک آئل سیپریٹ نہیں ہو جاتا تو بس یہاں دیکھیں مسالوں کے ساتھ میں نے پھلیوں کو اچھی طرح سے بھون لیا ہے آئل بھی تقریبا سیپریٹ ہو گیا ہے تو جتنا آپ کو شوربہ پسند ہے آپ اپنی ضرورت اپنی پسند کے لحاظ سے شوربہ کر سکتے ہیں یہ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی ڈیلیشیس بن کے تیار ہوتا ہے ساتھی ساتھ اس کے ہیلت پینیفیٹس بھی بہت زیادہ ہیں جو آپ کے جوڑوں میں درد ہوتا ہے اس کے لیے بہت اچھا اور بہت ہی فائدہ منسالن ہے جو جسم میں کمزوری ہوتی ہے اس کے لیے بہت اچھا ہے اب یہاں دیکھیں اچھی طرح سے بھون چکا ہے مسالہ تو بس میں یہاں پہ شوربہ کر کے پہلے تیز آج پہ پکاؤں گی کور کر کے اور پھر ہم آج کو ہلکہ کر دیں گے اور بیس منٹ پکانے کے بعد چولے کو بند کر دیں گے آخر میں ہم گارنش کر دیں گے باری کٹے ہوئے ہارا دھنیے کے ساتھ تو اس طرح سے ہو جائے گا ہمارا ٹیسٹی اور ہیلتی سوہاجنہ کی پھلیوں کا سالن بن کے تیار آپ نے کئی بار سوہاجنہ کی پھلی کا سالن بنایا بھی ہوگا کھایا بھی ہوگا پر ایک بار اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ویڈیو کو واش کرنے کا بہت شکریہ اگر آپ چینل پہ پہلی دفعہ وزیٹ کر رہے ہیں تو پلیس ویڈیو دیکھ کر ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لازمی بیل آئیکن پریس کیجئے گا جسے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن بروقت دیکھنے کیلئے ملے اجازت دیجئے گرن فاطمہ کو اللہ حافظ